موسیقی جممو کشمیر کے اندر ایل جی منو سنہ نے ایک فینسلہ لیا تھا یہ فینسلہ جڑا ہوا تھا ان تمام سکولوں ان تمام کالوجیز کے اندر جو جممو اور کشمیر دونوں پروونسیز کے اندر آئیں گے اور کہا گیا تھا تمام ڈی سیز کو تمام پنچائیتی لیول کے جو آفیسرز ہیں انہیں یہ ایڈینٹی فائی کیا جائے جانی کی چنہیت کیا جائے ان جگہوں کو ان ایریاز کو جہاں پر بھی جممو کشمیر کے اندر ہمارے پولیس آرمی پیرامیلٹری فورسز جہاں پھر کوئی ایسا انسان جس کا جوگدان جو ہے وہ جممو کشمیر کے لیے سربو پری رہا ہو وہ شکشہ کے مندر وہ کالوجیز وہ سکول ان کا نام کرن جو ہے پہلے ان شہیدوں کا ان ویر جوداؤں کا نام جو ہے وہ لگایا جائے گا اس کے بعد پھر اس سکول کا اس کالوج کا نام لیا جائے گا اسی کڑی میں اس سمیں تصویرے میں آپ کو گاندی نگر سے دکھا رہا ہوں یہ جو بورڈ آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں یہ بورڈ اس بورڈ جو ہے یہ کالوج کا بورڈ ہے اور پہلے یہ گورنمنٹ پی جی کالوج فار بومن گاندی نگر تھا لیکن آج سے اسی بقت سے اس کا نام کرنگ مدل دیا گیا ہے اور اب یہ کالوج جو ہے اسے بولا جائے گا پدم شری پدم سچ دیوہ پی جی کالوج فار بومن گاندی نگر جمہو اب پھوڑا سا اعتحاس دور آتے ہیں اور اعتحاس کے پندوں کو کھولتے ہیں یہ شخص یہ پرسنیلٹی یہ تصویر جو آپ دیکھ رہے ہیں ان کا جوگدان جمہو کے لیے گیا آپ نے بہت کبیتائیں سنی ہوں گی ان کی بہت اپنیاز سنی ہوں گے کیونکہ ایک پرکھرٹ ایک بہت پرسید کبیتری تھی اور ایک بہت پرسید اپنیازکار پدم سچ دیوہ جی تھی یہ ہمارے اپنے جمہو کی بیٹی اپنے جمہو کی پہچان تھے اور اسی سال ہم نے انہیں کھویا ہے اسی سال یہ ہمارے بیٹ سے جا چکی ہیں بھگوان ان کی آتما کو چھانتی دے لیکن ان کا جو جوگدان رہا جمہو کے لیے انہوں نے اپنی دوگری پہچان کو آگے لے کے گئے اس میں کئی اپنیاز لکھے کئی کبیتائیں لکھی جو آج تک عمر ہو جائیں گی ہم تو پڑھیں گے ہمارے آنوالی کئی جنریشنز جو ہیں میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ان کا جوگدان جو ہے وہ دوگری واشا میں ان کی پہلی آدھونک کبیتری جے ہیں یہ رہی ہیں اور ہندی میں بھی یہ لکھتی تھی ان کے کتی پہ کبیتہ سنگرہ پرکاشت ہوئے ہیں کنتو میری کبیتہ میرے گیت جو انہوں نے لکھی انہیں انیسو کتر میں سہایت اکادمی پرسکار پرابت ہوا انہیں برش دوزار ایک میں پدم شری اور برش دوزار سات آٹھ میں مدیہ پردیش سرکار دوارہ کبیر سمان بھی پرابت ہو چکا ہے پدم سجدیو جی کی بات کروں تو ان کا جنم سترہ اپریل انیسو چالیس کو پرمنڈل جانے کے جممو کشمیر میں ہوا اور یہ بھارت کی ایسی بیٹی تھی جنہوں نے تمام راجیوں میں اپنا نام جو تھا وہ روشن کیا انہیں بلائی جاتا تھا بڑے بڑے کارکرموں میں یہ وہاں بھی جاتی تھی شرکت کرتے تھے ان کے پتا پروفیسر جائے دیب شرما ہندی بات سانسکرط کے پرکانڈ پندیت تھے اور جو انیسو سنتالیس میں بارت کے بیواجن کے دوران مارے گئے تھے وہ اپنے چار بھائی وہنوں میں سب سے بڑی تھی اور ان کی شادی انیسو شاسد میں سیر بندو نام کے پرچلت سنگیت سنگیتیق جوڑی کے گائے کسو اندر سنگ سے ہوئی تھی اور برطمان میں وہ نئی دلی میں رہتی ہیں لیکن میں اتنا بتاؤں آپ کو کہ ایک پرسید چہرہ جس نے جمہو کو پہچان دی جمہو کی ڈوگری کو پہچان دی اور انہیں سمانت کیا گیا اسی وجہ سے پدم شری کے ساتھ اور اب آج سے بچہ بچہ اس نام کو جانے گا کہ پدم سجدیوہ جی کون تھے پدم سجدیوہ جی ایک سوچ تھی وہ سوچ عمر ہے وہ عمر ہمیشہ رہیں گے آج میں نے جو آپ کو ریپورٹ دکھائی ہے یہ گاندینگر کی ہے اور آج سے پی جی کاللیج فار بومن گاندینگر جمہو جو ہے اسے پدم شری پدم سجدیوہ پی جی کاللیج فار بومن گاندینگر جمہو کے نام سے جنا جائے گا اور یہ انفرمیشن آپ تمام لوگ تقریف سانجھا کریے گا یہ خالی جمہو کا کاللیج جمہو کے اندر جتنے بھی سکولز ہیں جتنے بھی کالجز ہیں جتنے بھی پرائیمری سکولز ہیں میڈل سکولز ہیں ہائیر سکینڈری سکولز ہیں جہاں پر بھی ہمارے ویر جہاں پھر ہمارے کوئی ایسا پرسنیلٹی جس نے جمہو کشمی کے جوگدان دیا ہے ان کے نام سے وہ سکول جانا جائے گا اس سے بڑی بات ہمارے لیے ہم سبھی دوگروں کے لیے کیا ہوگی کمنٹ وارکس پر اپنی دار رکھئے گا سرکار کے سٹینسلے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور باقی تمام اپ ڈیٹس کے لیے باہو ایک سپیس پر دوگرہ کے ساتھ شبہ ملنگے باہو ایک سپیس کے لیے جائن